انداشت کے باسے ہیں شہر جبکو یہ روپی آسیاں مرسے میں ملیے تو زیادہ قسمیوں سے تلدک ہے ہمارا یہ آنکھوں کی اداسیاں مرسے میں ملیے اور جان دینا قبیلے کی روایت ہے ہماری یہ صرف کٹب آسیاں مرسے میں ملیے اور آج جس کا بھی جامعہ رہا ساکھوں کو بڑھ یہ اہباب شناسیاں مرسے میں ملیے اور بات کرتا ہوں تو جانتی ہے دل میں یہ تاثیر اداسیاں مرسے میں ملیے اور انسان اس دنیا میں اسے نہیں آئے جائے مادہ پرسلی کے لیے یہ اس مدیت کے سمدر میں ملوے ہوئے ہیں بلکہ انسان کا اس دنیا پانے کا مقصد تھا تو وہ مقصد کیا تھا کہ آپ اس زمین پیدا اگر اپنی اصلیوں جو تھی نا کالو بلا والی اس اصلیوں کو پہچانے کہ ہمارا مقصد گئے اور اس مقصد کو پورا کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 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 ادا فرمایا جنہاں اس معاشر نے ایک ایسا آن میں دیا ہے ایسا دیگر دیا ہے کہ جس کے حقر چل کر ہمیں انسانیت کی میرائی پر پہنچ سکتے ہیں اور انسان کا اصل مقصد ہے میں نے کہاں وہ اللہ تعالی کی پہچان ہے کیا اللہ تعالی کو پہچان ہے اس مادی میں اگر یہ قیرات ہے وہ بھو پر آئے ہیں وہ اللہ پھٹو کرے اس قیرات کا مشاہدہ کریں یہ بلندوں پاہ پہاڑ یہ اونچے جدیب یہ بیتنی دنیاں یہ چمنستانِ اسلی کے سچ داشت یہ کس چیزیں پہچان ہے یہ ساری اللہ تعالی کی وحدانیت کے پہچان ہے اور انسان ان تمام چیزوں سے شکل مبنکات ہے اور یہ زیادہ عصد جا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے مات سے تاثر کرے ہیں ان چیزوں کو دے کر اللہ تعالی تخلیق کو دے کر حالوں کی عظمت کا اقرار کریں جس طرح یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی اس بات کا مظل ہیں اس طرح انسان اللہ تعالی کی تخلیق کا ایک عظیم شکار ہے جو اس کی ذات کا مظل ہے تو اس کی تخلیق اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو پہچانے محارفہ نفسوں اور قدرہ فرمبہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور اس سے آپ کو پہچانا اپنے وجود پر غور کریں اسے پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں اور مجھے پیدا کرنے والا کی اتنا عظیم ہے جس سے اللہ کہتے ہیں نرالی شان والا ہے وہ عالم کا اداتہ ہے اکیلہ ہے اللہ اللہ اور انسان اس مر پر چلتا پھلتا اس کی تخلیق کا ایک عظیم شکار ہے اور کسی انسان کو کسی سنن بھی کم تا نہیں سمجھے یہ ملک باپو صاحب نے آج اس پہلیوں کی روائیٹ کی ایت اس سے پہلے کہ آپ انگلیک سے سنے فرم راجع صاحب کا میں یہی بات کو گوشتہ کرنا کر دوں کہ انسان کہانے کا مقصد ہے یہ اللہ تعالی کی پہچان ہے اس روائیٹ میں پر کسی آدمی کو بھی اکیل نہیں سمجھے کوئی بھی کانتا نہیں ہے بلکہ ایک سفر کا ایک ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے خدا کی نظر میں کچھ کتنا عظیم ہو اس لئے آدم کے کسی روح میں تحقیر نہ کرنا پھر اتنا ہے زمانے میں خدا بے اس مطل کا تو میں یہی آخر پیغام دنگا کی سبادیت میں رہتے ہوئے اپنی پہشاہ سے ہٹ کر ہمارے اصل مقصد ہے اللہ تعالی کی پہچان آپ اس طرف میں اپنی روح کو ڈیمیٹ کریں اپنی سپیر رجیل اس کو گزار دیں اور وہ اللہ تعالی کی ذکر اور نوانیت یہ اس کی پہچان بنا ذریعہ اسلام موسیقی